مجھے گورے نے کہا کہ پاکستانی جو ہے نا یہ کام نہیں کرتے یا جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے اس نے مجھے پنجابی کی خاص طور پر پاکستانی کی ایک عمومی نشانی بتائی اس نے کہا کہ آپ بزار میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں آپ کو دو پاؤں پر کھڑا بندہ نظر نہیں آئے گا کبھی یہ رائٹ پاؤں پر ہو جائیں گے کبھی یہ لیفٹ کی اوپر ہو جائیں گے کبھی پیچھے موٹسیکل کا سارا لے لیں گے کبھی دبار کے ساتھ دنیا میں چار ریسز ہیں بلیک یلو وائٹ اینڈ فورسز ایمبر نیشن جو ہم گندمی ہیں اللہ تعالی نے کالے کو جو بلیک نیشن ہے اس کو طاقت بڑی دی بہت ساری طاقتیں زور گیمز میں جمپ میں ریسیں لگانے میں بھاگنے میں مار کٹائی میں وہ بڑا آگیا ہے گورے کو اس نے انٹرپرٹ کرنے کے اور دو چیزوں کو ملا تاکہ تیسری چیز کو پیش کرنے کی یا سینٹیفک ریزننگ کی یا مل کے کام کرنے کی بڑی صلاحیت دی وہ چار لوگ بیٹھ کے یہ نہیں سوچ رہا ہوتے کہ ہم نے تین کو نکالنا کیسے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم چار جب ملتے ہیں ہم سوچ رہا ہوتے ہیں ان تین کو نکالنا کیسے اس بزنس میں سے گورے کو اللہ تعالی نے ویزن اور چیزیں اور سمجھ اور نئی تحقیق کا بڑا مادہ دی ہم میں بھی تھا کبھی لیکن وہ ختم ہو گیا تیسری جو ہے وہ یلو نیشن اس کی بڑی کوالٹی یہ تھکتے نہیں ہیں سولہ سولہ گھنٹے جو ہیں یہ کام کرتے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں یہ کوپی کے ماہر ہیں یہ کوپیاں کرتے ہیں ایک چیز کو دیکھ کے ویسی بناتے ہیں اب چوتھے نمبر پہ آگئی ایمبر جن کے پاس نہ تو کالے جیسی طاقت تھی جن کے پاس نہ گورے جیسا ذین تھا نراض ہوں گے لیکن ماننے والی چیز ہے اگر نہیں ماننے گے تو ہماری آخری جات لوٹا ہے وہ آپ کو بتا ہے اچھا گورے جیسی ذہانت نہیں تھی اس جیسا ویجن نہیں تھا ہمارے حکیم علم لے کے مرتے رہے ان کے حکیم جو تھے چیزوں کو ریجسٹرڈ کرا کے پوری دنیا کے اندر برینڈ دیتے رہے ہم چھپاتے رہے وہ مشہور کر کر کے امیر ہوتے رہے اور آخری نام میں پھینے جیسی ایک جگہ پہ کام کرنے کی صلاحیت تھی اور گورے کی ریسرچ کے مطابق ہم ایک جگہ ٹک کے کام نہیں کر سکتے آدھے گھنٹے بعد یا ہمیں شگرٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا چائے کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم فون پہ کسی نہ کسی کو کسی پھوپی کی شکیتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے ہمیں بتاتے ہیں پھر جا کے ہمیں سکون آتا ہے اب گورے کا کہنا تھا کہ آپ کے خیال میں بتائیں کہ کیا وجہ ہے میں نے اس کو بیس وجہ بتائیں گرمی بڑی ہوتی ہے کبھی سردی پڑھتی ہے ہماری خوراک صحیح نہیں ہے ہماری افلان صحیح نہیں ہے موسم نہیں ٹھیک ہے سیاستان اچھے نہیں ہے میں نے بیس وجہ اس کو بتائیں خیر وہ کافی بڑے سر والا تھا وہ سر راتا تھا آخری ریزن جو اس کے مطابق میں اس سے کچھ حد تک ویسے پارش لیگری بھی کرتا ہوں انہوں نے کہا میسٹر سندو دو آنلی ٹھنگ وچ آئی ٹھنگ تمہاری قوم کا جو یہاں پہ رہنے والی اس کا بیڑا غرق جو ہے وہ بھینس کے دودھ نے کی ہے انہوں نے دنیا کے 187 ملک ہیں صرف تین ملکوں میں دودھ پیا جاتا ہے بھینس کا اور یہ پٹی میں تینوں موجود ہیں یہ تینوں کے تینوں جو ہیں ڈفر بھی ہیں بھینس کی طرح سلگش بھی ہیں سوست بھی ہیں کام کرنے پہ امادہ بھی نہیں ہیں اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ الہامی کتابوں کسی ولی اللہ نے کسی پیر نے کسی قرآن پاک نے کسی کتاب میں کسی میں بھینس کے دودھ کی تعریف آئی ہو اب میری سر لانے کے باری دن نہیں آئی اس نے کہا تمہارے نبی نے کس کا دودھ پیا تھا میں نے اس نے کہا جی وہ اونٹنی کا پیتے تھے اور انہوں نے کہا چرائی کیا چیزیں تھے انہوں نے کیا چیز پال گئے میں نے کہا بھیڑیں اور بکریوں چرائی تھے بکری کا دودھ پیتے تھے جس جانور کے ساتھ رہا جائے جس کا گوشت دودھ پیا جائے آپ نے اس کی مشابہت آتی ہے یہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے یہ جنیٹک سائج ثابت کر رہی ہے آپ کے جینز کی اوپر بیشمار ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ میڈیسن کھا لیا ہے تو جب تک اگلے چالس دن تک آپ کے نئے بلڈ سیلز پیدا نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک اس میڈیسن کا اثر نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو جب ہم بھینس کا دودھ پی کے تو زیادہ کام کرنے کی خواہش کا ازار کرتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے بلیو می ایک بچے کو بکری کے دودھ پر پال کے دیکھیں میں نے کیا ہے میں نے تجربہ کیا اپنے گھر میں کیا ہے بکری والے بچے کچھ اور طرح کے بھینس والے کچھ اور طرح کے ٹھیک ہے جی اور بھینس کا اچھا یہ نہ کریں کہ ہم نے چونکہ بڑا رسا بھینس کا دودھ پی لیا تو اب ہم ضائع ہو چکے ایسا نہیں ہے چالیس دن پییں چالیس دن کے بعد آپ میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ جگڑالو لڑاکے تندخو بدلہ لینے والے کینہ پرور بننا چاہتے ہیں تو اوٹ کا دودھ پینا شروع کر دیں آپ اس ریالیٹی آپ مڑ کے دیکھیں جو دوسرے کو جس نے گالے اس کو پکڑ لیں گے جا کے اس کو چھوڑیں گے نہیں کمزور بھی ہوں گے اس کو دبوچ لیں گے جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے آج تک کسی پر حملہ نہیں کیا بلکہ کچھ ماضی کے حکمران لکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ بغیرت قوم نہیں آج تک دیکھئے اس بات پہ بہت لوگ میرے سے نراز بھی ہوں گے لیکن وہ بک میں لکھتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کا نام نہیں ہوں گے وہ کہتا ہے جب آپ میں فوج لے کے پہنچتا تھا تو یہ اپنے گاؤں سے علاقے سے ڈھول بجاتے بار نکلاتے تھے تو میں نے کہتا تھا کہ میں تم پہ حملہ کرنے آیا ہوں میں تمہیں مارنے آیا ہوں تو وہ کہتا تھا جی ساڑھی کتاب جلے ہیا سی ہماری کتاب میں لکھا تھا کہ تم نے آنا ہے ہم تو تین سو سال سے انتظار کر رہے تھے کہ تم نے آنا ہے کہتا ہے پھر من کو مارتا تو مطلب ہم نے ہر حملہ آور کو اپنا نجات دہندہ سمجھا ہے ایک بچوں کی نے چھوٹی سی ویڈیو مووی ہے منینز کے نام سے کریکٹر بھی ہے اور منینز بھی ہے آپ اس کے پہلے تین منٹ دیکھ لیں ہماری قوم کی پوری آپ کو سیکالوجی کی سمجھ لگے پہلے تین منٹ منینز اپنا لیڈر بناتے ہیں لیڈر کو کچھ آگے لے کے چلتے ہیں اس کو بڑے لیڈر سے مرواتے ہیں پھر جس سے مارا ہوتا ہے اس کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں اور ان کی ازل سے پہلے دن سے لے کے انڈ تک ان کی یہی سٹوری چل رہی ہے منینز کی we people are the منینز بڑا غصہ کریں گے مجھے بیشمار لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو یہ کر دیا ہم نے فتوحات کی ہم نے یہ کیا as subcontinental people ہم نے کہیں بھی حملہ نہیں کیا ہم نے کئی فتوحات نہیں کی یہ بڑی تلخ باتیں ہیں برائے میرے بانی اپنی اجادات سے چیزوں سے باہر نکلیں اپنی بھینس سے محبت چھوڑیں بھینس جو ہے وہ ہمیں کوئی اللہ نہیں ہے اس کے رسول نے نہیں دی تھی کہ جو آپ نے اس کا ہماری تو سب سے لمبی صورت بھی قرآن پاک کی جو ہے وہ گائے کی اوپر ہے صورت بھکرا جو ہے یاد اس کو صورت مجھ کر لیں نعوذ بلہ میں کبھی میں ویسے بات کر رہا ہوں بات کو سارا کر جائیں کہ بھینس جو ہے اس کے کہیں پہ تعریف نہیں ہے اس کی کہیں پہلا کام یہ جو آسان کام ہے نمبر ٹو وہ تمام چیزیں جو آپ خود کھانا چاہتے ہیں حکیم آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے جو ہربلسٹ میں ہربلسٹ بولوں گا حکیم سے بہت سارا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں کی بتایا گیا ہربلسٹ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہربز اپنے بکری کو کھلا دیں اور بکری کا شام کو ایک لیٹر دودھ خود پی لیں اس کو بکڑا کھلائیں اس کو اکر کارا کھلائیں آپ میں جو مردانگی کی کمیہیں ہیں اس قوم میں وہ ساری پوری ہو جائیں گے آپ اس کو وہ کھلائیں آپ بکڑا کھلا کے اس کا دودھ پی لیں آپ کے اکر جوڑوں میں درد رہ گی مجھے بتائیے گا آپ کی ایکٹیونس چینج ہو جائے گی میں جپان میں رہا میں نے جپان میں جا کے دیکھا میں نے ان کی نوے نوے سال کی خواتین جوگنگ کرتی بھی دیکھیں سو سو سال کی لڑکیاں میں سو سو سال کی لڑکیاں کہوں گا وہ بڑی مائنڈ کرتی تھی میں نے ان سے عمر پوچھی تو وہ مجھے کہتی ہے میں اپنا دھیان نہیں رکھتی تو لگتی زیادہ ہوں لیکن ایکچلی میری عمر جو آنا وہ نوے سال ہے میں لگتی زیادہ ہوں لیکن میری عمر نوے سال کی ہے تو مطلب وہ نوے سال کی عمر میں بھی کانشیس تھی کہ میری عمر جو آنا زیادہ لگ رہی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ریزن انہوں نے دو ریزنز مجھے بتائیں میں بڑا امپریس ہوں ایک تو انہوں نے کہا ہم ہرپز کھاتے پیتے سب کچھ دوسرا انہوں نے کہا ہم بینز کھاتے ہیں سپروٹیڈ بینز بینز سپروٹس آئیڈیل تینگ فردہ ہے آپ تمام خوراک چھوڑ دیں یہ کھا لیں سات دن کے بعد آپ فیل کریں گے آپ نئے انسان بن رہے ہیں اگتے ہوئے بینز کھانا مغل کھایا کرتے تھے بڑے بادشاک ہے آج کے جتنے بادشاہ جن سے میرا تعلق ہے میں سب کو دیکھتا ہوں وہ سارے کے سارے بینز سپروٹس کھاتے ہیں تمام پڑے لکھے جو سی ایس پیز ہیں کمیشنرز ہیں وہ تمام لوگ بینز سپروٹس کھاتے ہیں اور اپنی عمر سے دس سال چھوٹے نظر آتے ہیں ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ عادتیں اپنانے سے ہم ایزا نشن تیز ہو سکتے ہیں ہماری سوچنے کی صلاحیت جن میں مان لیتا ہوں پہلے ہی بڑے تیز ہیں لیکن مزید بہتر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نہ ہمیں کالو جیسی طاقت نہ پھینو جیسی کام کرنے کی صلاحیت ٹھیک ہے جی اور نہ ہمیں کیا نام لیتے ہیں گورے جیسی وہ اہلیت ساری چیزیں لکھنے کی شیئر کرنے کی ہمارے حکیم تو وہ سارے علم ساتھ لے کے سینے میں مر گیا کہ مرتے ہوئے اپنے بچے کو بتاؤں گا ہمارے حکیم کو پتا تھا کہ لیور کا بیسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سلی مرین میں ہے جس کو کہ ملک تھسل کہتے ہیں جس کو کہ اردو میں اونٹ کٹارا کہتے ہیں جو کہ پاکستان میں ہر گندم کے کھیت کے باہر پایا جاتا ہے جو کہ مائیاں بٹی ہیں اڑتی ہیں اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس کے چلکے کے اندر جو زہر موجود ہے وہ سلی مرین ہے ہمارے حکیم کو آج سے بارہ سو سال پہلے پتا تھا جو کہ وہ ہائیڈ کرتا ہے چھپاتا ہے اپنے بچوں کو آج ایبٹ کی اور تمام جو گولیاں اس کے اندر وہ سلی مرین ڈال رہے ہیں وہ کہتے ہیں لیور پھٹ نہ گیا وہ یہ واپس لے آتا اور آج بھی اس کے اوپر لکھتے ہیں موڈ آف ایکشن اسٹل اننون موڈ آف ایکشن اسٹل اننون لیکن آپ کے لیور کو شرابی سے شرابی آدمی اور بیمار سے بیمار آدمی لیور کا یہ اگر کھانا شروع کرتا ہے تو اس کا لیور جو ہے وہ ایک ہفتے پندرہ دن میں واپس آ جاتا ہے ہرپز کے دو 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 دے میں گال کر رہے ہیں اوہ دے اندر مائی بوڑی دیویچے چھوٹا آجا دانا ہندے ہیں نا بیج بیج ہوا آنا لے بلکل اوہ دے بیج دے چھلکے دیویچے ایک زیر ہے جہاں اللہ باگ نے رکھیا ہے انہوں سلمرین کے اندر گوگل تو آٹکول موجود ہے ایک اوپر لکھیں جی اس کے اوپر ملک تھسل ملک تھسل آپ کو بتایا گا کیا علاج ہے اس کا بتانے کا مقصد ہے کہ ہم چھپانے کے عادی ہمارے میں چاروں کوالٹی جو ترقی والی تھی وہ موجود نہیں تھی ہم نے کیا کیا لیکن ہمیں سب سے زیادہ چیز بتا کیا تھی اخلاق ہم میں کیا چیز تھی ہم میں خواہشات سب سے زیادہ تھی ہم سوچتے تھے کہ یار فلان بندہ کر رات ہو رہا سویا اٹھا گورنر بن سکتا تو میرے میں کیا کمی ہے میں نہیں بن سکتا ملکہ ایم اینے سے نیچے تو ہم کھڑے نہیں نا ہوتے ہم کہتے ہیں صبح اٹھیں تو ہم گورنر بنے ہو ہم ایم اینے بنے ہو ہم فلان چیز بنے ہو خواہشات بڑی ہیں کام نہیں کرنا خواہش رکھ رہی ہیں تو اس پینی خاتون نے ماں کا دودھ کسی نے اوبال کے دیا ہو تو بہنس اپنے بچے کے لیے اچھا دودھ دیتی ہے بکری اچھا دودھ دیتی ہے اوبالیں تب جب آپ کو پتا ہو کہ مجھے اس کا سورس کا نہیں پتا ہو بیمار نہ ہو کچھ اور اگر آپ کی بہنس اور چیز ہیلدی ہے میں بڑا یقین رکھتا ہوں کہ کچھے دودھ کی کچھ اور ہی تحصیر ہے ہم جو محلول پیتے ہیں وہ کچھ اور ہے یا پھر اس کو آپ پیسچرائز کریں اس کو بالے مت اور آخری چیز جو بڑی کمال کی اس پینی خاتون نے اس جیپنیز اونریبر ریسپیکٹیبل خاتون نے مجھے بتائی جو ایک سو سالہ لڑکی نے مجھے بتائی وہ بڑی کمال کی تھی اس نے کہا ہم جو سوچتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں اور وہ ہی بتاتے ہیں اس نے کہا یو پیپل سوچتے کچھ اور بتاتے کچھ اور اور کرتے کچھ اور جب آپ کی بوڈی کے ڈریکشن ہی چینج ہو جاتی ہے آپ کا اپنا ذہن جو ہے رائٹ لیفت آپ ایک قدر مدر کو اٹھائیں ایک ادھر کو اٹھائیں ایک ادھر کو اٹھائیں منزل پر نہیں پہنچ سکتے تو برائے کرم ایک تو میں پاکستانی دوستوں سے تمام سے ترخواست ہے جو وعدہ کریں اس پر پورا ہوتے ہیں جس ٹائم کا کسی کو بتائیں اس ٹائم پر پہنچیں ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ میں جی رستے میں ہوں حالانکہ اس وقت بندہ گھر میں نہ آ رہا ہوتا ہے ٹائم کے پابند نہیں ہیں ہم اپنے وعدے کمیٹمنٹ کے جو کام نہیں کر سکتے ہم سٹریٹ وی ریفیوز کر دیں دوسرا اپنی لائف کو ہربز کے اوپر لے کیا ہے اپنی لائف کو ان چیزوں کے اوپر لائیں جو ارگینکس ہیں چلہ ارگینک نہیں ملتی جتنی کر سکتے ہیں ہم وہ کر لیں ہم وہ کر سکتے ہیں